سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپلیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ہزار کا بونس مل رہا ہے تو ان خبروں میں کتنی سچائی ہے نوٹیفکیشنز کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نوٹیفکیشن دیکھ لیں یہ پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام پینچنرز اور جو تنخواہدار طبقہ ہے ان کی تنخواہیں اور پینچن جو ہے وہ اس دفعہ پندرہ جولائی کو ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو خیبر پختونخواہ کی جانب سے ب ابھی یہی چیز رپیٹ کی گئی ہے کہ پینچنرز کی جو پینچنز ہیں اور جو تنخواہدار طبقے کی تنخواہیں ہیں وہ پندرہ جولائی تک ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائیں گی لیکن اگر بات کی جائے ای او بی آئی کی حوالے سے تو ایسا کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہو کہ پینچنرز کی جو پینچن ہے وہ پندرہ جولائی تک ان کے اکاؤنٹس میں آئے گی کیونکہ ای او بی آئی جو ہے وہ علاہ دہ سے ایک ادارہ ہے جو کہ خود جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے تو اگر ایو بی آئی کی جانب سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کا تو واضح طور پر کوئی نہ کوئی نوٹفیکیشن یا کوئی میسج سرکولیٹ کرے گا ایو بی آئی کی جانب سے لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر جو ہے وہ مصول نہیں ہوئی ہے تو اس question کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ ایو بی آئی کی جو پینچنرز ہیں ان کی پینچن جو ہے وہ ایت سے پہلے دینے کا کوئی بھی چانسز ابھی تک موجود نہیں ہیں اگر باقی جنرل پینچنرز کی بات کریں تو ان کی پینچن جو ہیں وہ پندرہ جولائی تک ان کے اکاؤنٹس میں پہنچ جائیں گی اس کے بعد ایک ضروری بات شیئر کرنی تھی کہ یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیوز میں نے چیک کی ہیں جن میں مختلف جو ہے وہ اعلانات کا سہارا لے کر اپنے ویوز پڑھائے جا رہے ہیں تو ایسی خبروں پر بالکل جو ہے وہ دھیان نہ دیں جڑے رہیں علمی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کنفرم اور ایتھنٹک نیوز ملتی رہیں گی